ایک عام تاثر یہ ہے کہ آنکھوں سے محروم افراد زندگی سے مایوس ہو کر محتاجوں کے زندگی گزارتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر افراد نے گزر اوقات کے لیے امداد کا سارہ لے رکھا ہے جس کے ذریعے وہ درب بھری زندگی گزارتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ بیشتر نہ بین افراد آدمی بینائی سے محروم ہونے کے بعد گزر اوقات کے لیے محنت مشقت کر کے درس کا حلال کمارہ ہیں لیکن یہ تاثر قطعی طور پر غلط کیونکہ آنکھوں سے محروم بعض افراد تو آنکھیں رکھنے والوں سے بھی بہتر زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ستاروں پر کمنڈ ڈال رہے ہیں تو غلط نہ ہو میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی ریکیمران 26 بھٹی کے حملہ اس وقت عظیم اور قدیم شہر ملتان میں محمد بن خاسم بلائنڈ ویل فیر کمپلیکس کے مرکز درواز پر جہاں نابین افراد مختلف شغیطات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہے ہیں اور انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان شہر بھزمک بھی شامل ہے جو کہ بینائی سے محروم ہونے کے باوجود زندگی کے مشکلات مسائل اور نابین افراد کی تربیت کے حوالے سے ویڈیو بناتے ہیں بلکہ اس کی ایڈیٹنگ کر کے اپنے بنائے گئے یوٹیوب چینل پر رن کرتے ہیں وہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں یوٹیوب میں ابھی جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں ابھینار آپ ایڈیٹنگ بھی جانتے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں میں آپ کو میرے خلال پہلے بتا چکا ہوں کہ میں آڈیو ایڈیٹنگ سیکھ چکا ہوں الحمدللہ اور چھوٹی ایپ ہے میں آپ کو وہ ایپ دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ اورنج کلر کے آپ کو ایپ نظر آ رہے ہوگی آڈیو لیب اب یہ اس لیب کے ذریعے میں نے ایڈیٹنگ کی ہے جتنی بھی ایڈیٹنگ کی ہیں میرے اپنی نات کی تو وہ ساری اسی لیب سے میں نے کیا ایک چھوٹی سی لیب سے اب وہ ایڈیٹنگ کسی سٹوڈیو سے کم نہیں ہے اگر وہ آپ آرہا اگر وہ میں آپ کو سنا دوں تو آپ اچھا ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے میں یہ use کرتا ہوں ان شوٹ وہ یہاں نہیں ہے اچھا ویڈیو ایڈیٹنگ اس سے کرتا ہیں یعنی کہ کتنے لوگ ہوں گے جو ویڈیو ایڈیٹنگ جانتے ہیں یہاں پہ تقریباً دو تین لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو ایڈیٹنگ جانتے ہیں جو یعنی کہ جس طرح سے ہوتی ہے ایڈیٹنگ اس طرح سے تو نہیں ہوتی ہے ہم سے کیونکہ ہم پراپر سیکھے ہوئے نہیں ہیں ابھی آہستہ ہم لرننگ سٹیج پہ ہیں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو جتنی آتی ہے تو اتنی الحمدللہ یہ ابھی آپ نے جو دیکھا ہے میں نے ابھی آپ کو واق دکھا یہ یوٹیوب چینل پر چلا گئے یہ بھی ہمارے نابینہ حضرات ہیں جو واق کی ایڈیٹنگ کر کے تو مجھے دوستوں نے بنا کر دیا اور میں نے اس کوپلے اپلوڈ کیا تو یہ سب جو ہے نابینہ حضرات نے ہی کیا ہے کتنے رابینہ حضرات ہیں جن کے یوٹیوب چینل ہیں یہاں پہ میرے سکول میں تو جس میں ہی ہوں اور میرے کئی دوست جاننے والے ہیں جن کے ایک امین بھائی ہیں وہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں پھر زم ان کا ہے محمد امین اوفیشل دوسرا زفر اقبال ہے فرم بکھر سے وہ چلا رہے ہیں ایشیوز فرم ایشیوز فور بلائنڈ پرسنز تو وہ وہ چلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اپنا جو ہے اے آر ناصر صاحب جو ہے وہ ناتیا کمپیٹیشن ہے یا کلام اکبال کے کمپیٹیشن ہے وہ چلا رہے ہیں ای کمپیٹیشن کے نام سے کراچی سے ہیں وہ تو وہ بھی جو ہے بلائنڈ ہے وہ بھی اپنا ایک چینل رن کر رہے ہیں موسیقی